السلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے ویڈیو کو آغاز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب گار دیجئے گا اور ویڈیو کو کرتے ہیں آغاز تو بسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے بجز نے انڈے دے دی ہیں تو آج اس کو چیک کریں گے اس سے پہلے یہ ہے کہ میں نا سوچ رہا ہوں کہ اپنے اس ایریے کو جہاں پہ میں نے بجز رکھا ہے یہ ایریہ بجز کا یہاں پہ یہ سائیڈیں ہیں جو بالکل نیچے والی سائیڈیں ہیں یہاں پہ کوئی لا کے پینٹ کیا جائے پینٹ کرنے کے بعد یہ جو سٹکس ہیں یہ جو سٹکس آپ کو نظر آ رہی ہوں گے یہ سٹک ہے یہ سٹک ہے اور وہ ایک نیچے نہیں یہ چار سٹکس یہ چینج کیجئے کیونکہ بجز جب اس پہ بیٹھتے ہیں تو وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے کیونکہ ان کا سائز موٹا ہے ان کے پیر کی گریپ بنتی نہیں ہے تو وہ زیادہ تر یہ پنجرے پنجرے کے جا کے ٹوپ پہ بیٹھتے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں ایک تو یہ سٹکس چینج کی جائے دوسرا یہ جو ساری نیچے سارا نیچے پینٹ کیا جائے دیوار پہ اور یہاں پہ لا کے نہ اس جگہ پہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی رکھی جائے جہاں جس کے ساتھ یہ کھیل سکیں لائک کوئی جھولا بنایا جائے یا ایسی کوئی بھی چیز اور دوسرا تیسرا سوری یہ جو کیچ ہے جس میں ابھی میرے خیال ہے فیمل اندر ہی ہے اس کو چیک کرنا ہے اس میں سے بچے کتنی نکلائیں لاسٹ میں میں نے جب چیک کیا تھا تو دو نکل ہوئے تھے تو اب دیکھتے ہیں کتنے نکل گئے ہیں دو ہی ہوں گے پچھلے راؤنڈ میں بھی جب اس نے بچے دیئے تھے تو دو ہی نکلے تھے اور اس کی انڈے باقی ضائع ہو گئے تھے اب اس کی کیا ریزن ہے دیکھتے ہیں اس کے بارے بھی کچھ سوچتے ہیں اس سے پہلے ان کو ڈال لیتے ہیں دانا یہ والا جو دانا ہے یہ ایتھنگ ختم ہو گیا ہے اس کو شفٹ کر دیتے ہیں اور اس میں لاکے ڈالتے ہیں یہ پڑا ہوا ان کا دانا یہاں سے لیتے ہیں تھوڑا سا دانا یہاں پہ شفٹ کر دیتے ہیں اس میں ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا اور لی لیتے ہیں وہ بھی اس میں ڈال لیتے ہیں وہ لے کے چلتے ہیں واپس اس کی جگہ پہ لو جو یہ آپ کا دانا آگیا ہے آجو 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 یہ آپ کا دانہ آگیا ہے وہ جو ٹی وی ٹرولی پڑھے ہوئی ہے یہ میں نے جان کے بیچ میں رکھی ہے کیونکہ مجھے اس کے اوپر بیٹھے بھورے لگتے تھے جب سٹکس لگائی ہوئی ہے تو پھر اس کے اوپر جانے کی کیا وجہ ہے جب میں نے سوچا تو پھر مجھے پتا چلا کہ اسٹکس کا سائز بڑھا ہے ان کے پیر جو ہے نا وہ گریپ نہیں کر پا تھا اس لئے میں نے وہ رکھا کہ اس کے اوپر جا کے بیٹھ جائیں ادھر نہ بیٹھیں دانیں ڈال دی ہیں ہم نے اب اس کا کیج چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا سینہ ہے لاسٹ ٹائم بھی اس کیج کو میں نے نکالا تھا باہر کیونکہ جو اس کے اندر اس کی فیمیل ہے بچوں کی ماں وہ باہر نکلنے کا نام نہیں لیتے تو اس کو میں نے نکال کر رکھ لیا تھا یہاں پہ تو لاسٹ ٹائم کی طرح وہیں پہ رکھ لیتے ہیں لو جی یہ میں نے نکال لیا ہے باہر اس کو چلتے ہیں لیکن نیچ سے یہ آگیا یہاں پہ سارے جوانا تنگ ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرندے ہیں ڈڑنا تو لازمی ہیں انہوں نے تو اب اس کو چیک کرتے ہیں اس کو یہاں سے کھول لیا کھولنے کے بعد اس کو کیا نیچے دیکھتے ہیں یہ کیا سینہ ہے ایک اور دو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں کٹے گی تو نہیں کٹے تو نہیں نہ کٹے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک تو ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے دوسرا بھی نکالتے ہیں باہر اس کو رکھ لیتے ہیں نیچے چل دو میٹ نیچے بیٹھتے ہیں اب ہم نکالتے ہیں دوسرا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ کٹی نہ لے دوسرا بھی پکڑی ہے میں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا سائز چھوٹا ہے پہلے والا تھا جو یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے باہر 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 اس کے اندر ہی انڈے ہیں ایک یہ ہے ایک وہ ہے ایک میرے حال ہے اس کے نیچے ہیں لیکن اس میں سے مرہا خیال ہے نہیں نکلیں گے بچے کیونکہ یہ کالے ہو چکے ہیں بچے کو جدی سے اندر رکھ چلو جی اندر وان ٹو اس کو کریں باندھ چلو جی واپس تو اس کو رکھ دیا واپس اب چلتے ہیں اپنے بجز کی طرف دیکھتے ہیں ان کا کیا سین ہے تو یہ بجز ہمارے اور ایک بجز جو ہے وہ باہر نکل گیا ہے اور اب یہیں بھی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں کیونکہ اس کو پکڑنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا باقی ویڈیو پساند ہے یا تو لائک سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا یہ ہر تفائی باہر آجاتا ہے